اسلام علیکم نا تو آپ صحیح معنوں میں انگلیس بول سکتے ہیں اور نہ ہی اسے لکھ سکتے ہیں جہاں تک اکیڈیمک ایڈوکیشن کا تعلق ہے تو سیکنڈریڈ انڈیویڈ لیول اور ایون کے گریجویشن لیول تک بھی اس سے ریلیڈیڈ کویشنز ایکزیمز میں پوچھے جاتے ہیں تو اس نہایت ہی اہم ٹوپک کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اپ ڈیشن سے آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی طور پر آویر رکھ سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لفظ تنسز کا مطلب ہوتا ہے زمانے اور زمانے تین ہوتے ہیں سب سے پہلا زمانہ پریزنٹ یعنی موجودہ زمانہ جس زمانے میں ہم موجود ہیں اسے ہم پریزنٹ کہتے ہیں دوسرا پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ یا اس زمانے کو ہم اردو میں معافی بھی کہتے ہیں اور تیسرا فیوچر یعنی مستقبل یا ایزی ورڈز میں سے ہم آنے والا زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ تنسز یعنی زمانے تین ہوتے ہیں سب سے پہلا پریزنٹ یعنی موجودہ زمانہ دوسرا پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ اور تیسرا فیوچر یعنی مستقبل اب انہی تین ٹنسز یعنی انہی تین زمانے کی چار مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جن کے نام کو ذہن نشین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلی ٹائپ کا نام سمپل یا اسے ہم انڈیفنیٹ بھی کہتے ہیں دوسری ٹائپ کا نام کنٹینیوز ہے تیسری کا نام پرفیکٹ ہے جبکہ چوتھی ٹائپ کا نام دراصل تیسری اور دوسری ٹائپ سے مل کر بنا ہے پرفیکٹ کنٹینیوز تو معلوم ہوا کہ ٹنسز یعنی زمانے تین ہوتے ہیں اور ان کی ٹائپس یعنی ایک سام چار ہوتی ہیں جن کے نام آپ کو بتائے گئے سب سے پہلی سمپل یا انڈیفنیٹ دوسری کنٹینیوز تیسری پرفیکٹ اور چوتھی پرفیکٹ کنٹینیوز اب ہم انہی تین ٹائپس اور ان کی چار ٹائپس کی مدد سے ٹائپس کے بارہ پیسز بنائیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ہم ٹائپس کی پہلی ٹائپ یعنی سمپل کو اٹھائیں گے جسے ہم انڈیفنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب اس سمپل یا انڈیفنیٹ سے پہلے ہم تینوں ٹینس کو ایک ایک کر کے لگائیں گے جسے پریزنٹ سمپل، پاسٹ سمپل، فیوچر سمپل اسی طریقے سے ہم اب ٹینس کی دوسری ٹائپ یعنی کنٹینیوز کو اٹھائیں گے اور اس سے پہلے بھی تینوں ٹینس کو یقی بات دیگرے لگائیں گے پریزنٹ کنٹینیوز، پاسٹ کنٹینیوز، فیوچر کنٹینیوز اسی طریقے سے ہم tenses کی تیسری ٹائپ یعنی perfect کو اٹھائیں گے اور اس سے پہلے بھی ایک ہی بات دیگرے ایک ایک tense کو استعمال کریں گے present perfect, past perfect, future perfect پھر اسی طرح آخر میں جو ہے وہ tenses کی type number 4 یعنی perfect continuous کو اٹھائیں گے اور اس سے پہلے بھی ایک ایک کر کے تینوں tense لگائیں گے present perfect continuous, past perfect continuous future perfect continuous تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہم نے تین tenses یعنی تین زمانے اور ان کی چار types کی مدد سے tenses کے 12 ٹکرے بنا ہے اور 12 pieces میں انہیں تقسیم کیا جو کہ نام بھی جو ہے وہ آپ کو بتائے گئے سب سے پہلے present simple, پھر past simple پھر future simple, present continuous past continuous, future continuous present perfect, past perfect, future perfect present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous یہ 12 pieces کے نام tenses سیکھنے کے لیے یاد کرنا نہایت ہی ضروری ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like کریں اور comments کے ذریعے اپنے تاثرات و شکایت کا اظہار کریں tenses کی series کا part number 2 دیکھنے کے لیے description میں دیکھنے کے لینک پر click کریں